موسیقی اسلام علیکم لوکہین اور کلا سنسکرتی ساہت ایوام پراتن ویبھاگ راجستان کے سنیخت پریاس کلا رنگ راگ بی کانر تھیٹر آرٹ اور کلچر فیسٹیول میں آپ سب کا میں دلی استقبال کرتا ہوں اس کے پارٹنر ہیں راجستان پریٹن آج کے اس مشاعرے میں میں پورے عدب اور التماس سے گزارش کرتا ہوں کہ جناب جاکی ردیب صاحب اس کی صدارت قبول فرمائیں اور آپ اس کی تائید کریں گے شکریہ بغیر کسی اور بھومکہ کے مشاعرے کا آگاز کرنے کے لئے میں جناب ساغر صدقی صاحب کو ان کے ہی ایک شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں وہ سکھانے آئے ہیں آداب میں خانہ مجھے وہ سکھانے آئے ہیں آداب میں خانہ مجھے کب چھپی ہیں دوستوں ساغر سے میں خانہ کی بات کب چھپی ہیں دوستوں ساغر سے میں خانہ کی بات تو گزارش سے ساغر صاحب اپنے کلام تہت اللہ میں گزل کا مطلع پیش کرتا ہوں اجازت ارزت کرتا ہوں کہ یہ مرجایا ہوا چہرہ تیرا اچھا نہیں لگتا ہمیں احساس کوئی درد کا اچھا نہیں لگتا ہمیں احساس کوئی درد کا اچھا نہیں لگتا اور دکھائے خوف طوفاں کا ہمیں جو بارہا کر دکھائے خوف طوفاں کا ہمیں جو بارہا کر سفینے کو میرے وہ نا خدا اچھا نہیں لگتا سفینے کو میرے وہ نا خدا اچھا نہیں لگتا بھری دنیا میں میں نے صرف تیری آرزو کی ہے بھری دنیا میں میں نے صرف تیری آرزو کی ہے زمانے میں کوئی تیرے سیوہ اچھا نہیں لگتا بھری دنیا میں میں نے صرف تیری آرزو کی ہے زمانے میں کوئی تیرے سیوہ اچھا نہیں لگتا کہتا ہوں کہ کوئی دستِ مسیحائی ہمارے دل پہ بھی رکھ دے کوئی دستِ مسیحائی ہمارے دل پہ بھی رکھ دے مریضِ عشق تیرا لا دواء اچھا نہیں لگتا مریضِ عشق تیرا لا دواء اچھا نہیں لگتا شہر ہے کہ جو بھٹکا دے ہماری منزلِ مقصود سے ہم کو ہمیں وہ راہ بر وہ قافلہ اچھا نہیں لگتا جو بھٹکا دے ہماری منزلِ مقصود سے ہم کو ہمیں وہ راہ بر وہ قافلہ اچھا نہیں لگتا اور شہر ہے کہ ہر ایک ظلم و تشدد کی جہاں میں انتہا تم ہو ہر ایک ظلم و تشدد کی جہاں میں انتہا تم ہو تمہارے مو سے ذکر کربلا اچھا نہیں لگتا شہر ہے کہ آخری شہر ہے کہ اتر آئے زمین پر لکمہ تحریم کی خاطر ہمیں ایسا ہنر پرواز کا اچھا نہیں لگتا اور مکتب شہرمد ہے کہ اسی باعث چلے آئے تمہارے مقدے میں ہم اسی باعث چلے آئے تمہارے مقدے میں ہم بینہ ساغر کے کوئی مقدہ اچھا نہیں لگتا جہاں میں یوں تو ہے انسان کی صفات الگ جہاں میں یوں تو ہے انسان کی صفات الگ کسی کا رنگ الگ اور کسی کی ذات الگ اور ہر ایک شخص کی اپنی ہے ایک الگ دنیا ہر ایک شخص کی اپنی ہے ایک الگ دنیا میرے خیال کی لیکن ہے کائنات الگ میرے خیال کی لیکن ہے کائنات الگ یہ معنی آپ کا ہے تجربہ جدا لیکن یہ معنی آپ کا ہے تجربہ جدا لیکن ہمیں بھی وقت نے بخشے ہیں تجربات الگ یہ معنی آپ کا ہے تجربہ جدا لیکن ہمیں بھی وقت نے بخشے ہیں تجربات الگ اور شہر سماعت فرمائیے کہ تمہارے درد کے معنی سمجھ سے باہر ہے تمہارے درد کے معنی سمجھ سے باہر ہے وہ منفرد ستبسم تاثرات الگ تمہارے درد کے معنی سمجھ سے باہر ہے وہ منفرد ستبسم تاثرات الگ وہ منفرد ستبسم تاثرات الگ وہ شہر ہے کہ تمہارے رخ سے ہے وابستگی اگر دن کو تمہارے رخ سے ہے وابستگی اگر دن کو تمہاری ظلف سے کب تھی سیاہرات الگ تمہارے رخ سے ہے وابستگی اگر دن کو تمہاری ظلف سے کب تھی سیاہرات الگ جو روز مجھ کو اخوت کا درس دیتے تھے جو روز مجھ کو حوت کا درس دیتے تھے انہوں نے کر لیے مجھ سے تعلقات الگ اور ابھی تو عظم سفر سے ہی تم پریشان ہو ابھی تو راہ میں باقی ہیں مشکلات الگ ابھی تو عظم سفر سے ہی تم پریشان ہو ابھی تو راہ میں باقی ہیں مشکلات الگ اور مقتہ پیش کرتا ہوں کہ تو ایک رند بلا نوش اور میں ساغر تو ایک رند بلا نوش اور میں ساغر تیری حیات الگ نہ میری حیات الگ تو ایک رند بلا نوش اور میں ساغر تیری حیات الگ نہ میری حیات الگ کوئی دست مسیحائی ہمارے سر پہ بھی رکھ دے کوئی دست مسیحائی ہمارے دل پہ بھی رکھ دے مریض عشق تیرا لا دوہ اچھا نہیں لگتا بنا ساغر کے کوئی میں قدا اچھا نہیں لگتا شاعری کے اس میخانے میں الگ الگ رنگ خوشبو اور تاثیر کے جام ہمارے سامنے موجود ہیں اور ایسا ہی ایک الگ تاثیر کا ایک شاعر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جن کا ایک شیر ہے چار مصرے پڑھتا ہوں کہ آنکھوں میں پھرتی ہے میرے تصویر ہند کی آنکھوں میں پھرتی ہے میرے تصویر ہند کی گنگا دکھائی دے کبھی جمنا دکھائی دے حالت تری نظر اسے آئے گی کس لیے حاکم کی مرضی ہے اسے کب کیا دکھائی دے انشیروں کے خالق جناب ڈاکٹر زیا الحسن قادری صاحب سے میری مراد ہے کہ آپ آئیں اور اپنی گزل سے ہمیں نوازیں میری چھت پر کبوتر بولتا ہے محبت کا پیمبر بولتا ہے میری چھت پر کبوتر بولتا ہے محبت کا پیمبر بولتا ہے اور تیری آنکھوں نے کیا دیکھا ہے ایسا تیری آنکھوں نے کیا دیکھا ہے ایسا تیری آنکھوں میں کیوں ڈر بولتا ہے شیعہ دیکھئے کہ تھی آنکھوں میں تو اس کی چند آنسوں تھی آنکھوں میں تو اس کی چند آنسوں مگر دل میں سمندر بولتا ہے مگر دل میں سمندر بولتا ہے تھے آنکھوں میں تو اس کی چند آنسوں مگر دل میں سمندر بولتا ہے اور کیا تھا قتل تُو نے جس سے میرا کیا تھا قتل تُو نے جس سے میرا میرے حق میں وہ خنجر بولتا ہے شکریہ میرے حق میں وہ خنجر بولتا ہے بہت شکریہ کیا تھا قتل تُو نے جس سے میرا میرے حق میں وہ خنجر بولتا ہے میرے حق میں اور کبھی ہم تم ملے تھے جس میں جانا کبھی ہم تم ملے تھے جس میں جانا سنو اب تک وہ خندہر بولتا ہے کبھی ہم تم ملے تھے جس میں جانا سنو اب تک وہ خندہر بولتا ہے کیے خاموش تُو نے پیڑ کتنے کیے خاموش تُو نے پیڑ کتنے مگر چڑیا کا ایک گھر بولتا ہے مگر چڑیا کا ایک گھر بولتا ہے مختب ملائجہ کریں کہ زیا اچھی نہیں یہ تیری عادت زیا اچھی نہیں یہ تیری عادت بھری محفل میں کھل کر بولتا ہے زیا اچھی نہیں یہ تیری عادت بھری محفل میں کھل کر بولتا ہے بھری محفل میں کھل کر بولتا ہے میری چھت پر کبوتر بولتا ہے محبت کا پیمبر بولتا ہے غزل کے اشار ملائجہ کریں کہ باہرسو درد کا دریا رواں ہیں باہرسو درد کا دریا رواں ہیں اب اس کی دیکھئے منزل کہاں ہیں باہرسو درد کا دریا رواں ہیں اب اس کی دیکھئے منزل کہاں ہیں اور خدا خود کو سمستا تھا زمین کا خدا خود کو سمستا تھا زمین کا اسے دھونڈو وہ کیسا ہے کہاں ہیں خدا خود کو سمستا تھا زمین کا خدا خود کو سمستا تھا زمین کا اسے دھونڈو وہ کیسا ہے کہاں ہیں اسے دھونڈو وہ کیسا ہے کہاں ہیں اور اسے فرعون کا لاشا دکھاؤ اسے فرعون کا لاشا دکھاؤ خدا ہونے کا جس کو بھی گمہ ہیں اسے فرعون کا لاشا دکھاؤ خدا ہونے کا جس کو بھی گمہ ہیں اسے فرعون کا لاشا دکھاؤ خدا ہونے کا جس کو بھی گمہ ہیں اور ہمیں دشمن کی ہے اب کیا ضرورت ہمیں دشمن کی ہے اب کیا ضرورت ہمارا یار ہم پہ مہرباں ہیں ہمارا یار ہم پہ مہرباں ہیں ہمیں دشمن کی ہے اب کیا ضرورت ہمارا یار ہم پہ محرمہ ہیں وہ تمہارے واسطے ہے جو مصیبت تمہارے واسطے ہے جو مصیبت ہمارے واسطے وہ امتہاں ہیں تمہارے واسطے شکریہ بہت ہمارے واسطے وہ امتہاں ہیں وہ نہیں جائے گی فطرت زیاں کی نہیں جائے گی یہ فطرت زیہ کی بہت بے باق ہے اور بے گماں ہیں بہت بے باق ہے اور بے گماں ہیں اور ایک عزل کی تین چائر شاہر آخر میں کہش کرتا ہوں کہ میرا محبوب بھی مجھ سے خفا ہے میرا محبوب بھی مجھ سے خفا ہے خدا جانے یہ کس کی بد دعا ہے میرا محبوب بھی مجھ سے خفا ہے خدا جانے یہ کس کی بد دعا ہے خدا جانے یہ کس کی بد دعا ہے سنا ہے عشق اس کو بھی ہوا ہے سنا ہے عشق اس کو بھی ہوا ہے تو کیا سورج بھی مغرب سے اگائے سنا ہے عشق اس کو بھی ہوا ہے تو کیا سورج بھی مغرب سے اگائے تو کیا سورج بھی مغرب سے اگا ہے شکریہ وہ تجھے فرعون ہونے کا نشاہ ہے تجھے فرعون ہونے کا نشاہ ہے ادھر موسیٰ اصا لے کے کھڑا ہے تجھے فرعون ہونے کا نشاہ ہے ادھر موسیٰ اصا لٹھی ادھر موسیٰ اصا لے کے کھڑا ہے شکریہ تجھے فرعون ہونے کا نشاہ ہے ادھر موسیٰ اسا لے کے کھڑا ہے ادھر موسیٰ ابھی مطلب دیکھیں خاص آج کے حالات پہ کہ کرونا ٹڈی توفاں زلزلا ہے کرونا ٹڈی توفاں زلزلا ہے عذابوں کا مسلسل سلسلہ ہے کرونا ٹڈی توفاں زلزلا ہے کرونا ٹڈی توفاں زلزلا ہے عذابوں کا مسلسل سلسلہ ہے اور تو کر لے ظلم چاہے جتنے لیکن تُو کر لے ظلم چاہے جتنے لیکن تیرے ظلموں کی آخر انتہا ہے تیرے ظلموں کی آخر انتہا ہے اور خدا کی مہربانی ہے سراسر خدا کی مہربانی ہے سراسر ہمیں جو عشق تم سے ہو گیا ہے ہمیں جو عشق تم سے ہو گیا ہے خدا کی مہربانی ہے سراسر ہمیں جو عشق تم سے ہو گیا ہے اور مختہ ملحظہ فرمائے گی اجالے میں کسی سے مانگتا کیوں اجالے میں کسی سے مانگتا کیوں زیا ہوں میں خدا کا سب دیا ہے زیا ہوں میں خدا کا سب دیا ہے اجالے میں کسی سے مانگتا کیوں زیا ہوں میں خدا کا سب دیا ہے میرا محبوب بھی مجھ سے خفا ہے خدا جانے یہ کس کی بد دعا ہے شکریہ بہت بہت میری چھت پر کبوتر بولتا ہے محبت کا پیمبر بولتا ہے زیا اچھا نہیں زیا اچھی نہیں تیری عادت بھری محفل میں کھل کر بولتا ہے بھری محفل میں کھل کر بولتا ہے ان اشار کے ساتھ یہ تھے ڈاکٹر زیا اچھا قادری صاحب اور ایک شیر ہے خوشبو سی ہر اور ہے بکری خوشبو سی ہر اور ہے بکری کون یہ اردو بول رہا ہے کون یہ اردو بول رہا ہے تو اردو کی یہ جو لطافت ہے یہ جو شائشتگی ہے اسی کو آگے جاری رکھتے ہوئے میری مراد ہے اسد علی اسد صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں ایک شیر سے آپ کو میں دعوت سخن دیتا ہوں ایک طرف گیتہ یہاں ہے ایک طرف قرآن ہے ایک طرف گیتہ یہاں ہے ایک طرف قرآن ہے اصل میں تہذیب یہ ہندوستان کی جان ہے اصل میں تہذیب یہ ہندوستان کی جان ہے جناب اسد علی اسد غزل کا مطلع پیش خدمت ہے ارج کرتا ہوں کہ وہ سیاست کی بات کرتے ہیں وہ سیاست کی بات کرتے ہیں ہم محبت کی بات کرتے ہیں محبت کی بات کرتے ہیں اور شیر ملاجہ کریں ہم سے روٹے ہیں جانے کب سے وہ ہم سے روٹے ہیں جانے کب سے وہ کب محبت کی بات کرتے ہیں ہم سے روٹے ہیں جانے کب سے وہ کب محبت کی بات کرتے ہیں اور حق غریبوں کا جس نے مارا ہے حق غریبوں کا جس نے مارا ہے وہ سخاوت کی بات کرتے ہیں حق غریبوں کا جس نے مارا ہے وہ سخاوت کی بات کرتے ہیں آئے اصد اب نہ جانے کیا ہوگا آئے اصد اب نہ جانے کیا ہوگا سب سیاست کی بات کرتے ہیں آئے اصد اب نہ جانے کیا ہوگا سب سیاست کی بات کرتے ہیں وہ سیاست کی بات کرتے ہیں ہم محبت کی بات کرتے ہیں دوسری غزل کے چند اشار ملحظہ فرمائے ارز کرتا ہوں کہ ہر قدم ہر قدم فتنہ ہے برپا کرسی پانے کے لیے ہر قدم فتنہ ہے برپا کرسی پانے کے لیے اور ادھر جنتہ تڑپتی دانے دانے کے لیے ہر قدم فتنہ ہے برپا کرسی پانے کے لیے اور ادھر جنتہ تڑپتی دانے دانے کے لیے گھر سے جب نکلات ہمیں انسان جگانے کے لیے اس نے مطلب ملاجہ کریں کہ گھر سے جب نکلات ہمیں انسان جگانے کے لیے بھیڑ گھر میں گھس گئی گھر کو جلانے کے لیے بھیڑ گھر میں گھس گئی گھر کو جلانے کے لیے اور شیر ملاجہ کریں بطور خاص چوان صاحب مانے بچپن سے رٹایا مجھ کو توتے کی طرح مانے بچپن سے رٹایا مجھ کو توتے کی طرح آدمی ہیں آدمی کے کام آنے کے لیے آدمی ہیں آدمی کے کام آنے کے لیے آدمی ہیں آدمی کے کام آنے کے لیے اور شیر ملاجہ کریں بطور خاص خوب سیرت کو ملا مشکل سے ایک مفلس کا گھر خوب سیرت کو ملا مشکل سے ایک مفلس کا گھر خوب سیرت خوب سورت جائے گی اونچے گھرانے کے لیے خوب سیرت کو ملا مشکل سے ایک مفلس کا گھر خوبصورت کو ملا مشکل سے ایک مفلس کا گھر اور خوبصورت جائے گی اونچے گھرانے کے لیے خوبصورت جائے گی اونچے گھرانے کے لیے خوبصورت جائے گی اونچے گھرانے کے لیے اب زمانے کی ذہنیت ہے بہت اور ایک خاص ملائے جاکنے شیر کی ہے امیری اور غریبی زندگی کی دھوپ چھاؤں ہے امیری اور غریبی زندگی کی دھوپ چھاؤں آدمی کے ظرف کو ہی آزمانے کے لیے ہے امیری اور غریبی زندگی کی دھوپ چھاؤں آدمی کے ظرف کو ہی آزمانے کے لیے اور مقتہ ملحظہ فرما لیں کہ جو بھی سوجہ لکھ دیا کاغذ پہ ہم نے آئے اصد جو بھی سوجہ لکھ دیا کاغذ پہ ہم نے آئے اصد اب لوگ پڑھ کے آگئے باتیں بنانے کے لئے لوگ پڑھ کے آگئے باتیں بنانے کے لئے بہت شکریہ اور اب میں جس شاعر کو مدعو کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں ملتا ہے ارشاد سبھی سے اس سے اس کی ذات نہ پوچھو انسانیت اور احساس کے شاعر جناب ارشاد عزیز کو میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ آئیں اپنے کلام سے ہمیں نوازیں بہت مشکل سفر ہے زندگی کا نہیں ہے جب یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے جب یہاں کوئی کسی کا بہت مشکل سفر ہے زندگی کا اور شیر دیکھئے کبھی جانا نہیں اس کی گلی میں کبھی جانا نہیں اس کی گلی میں کوئی رستہ نہیں ہے وافسی کا کبھی جانا نہیں اس کی گلی میں کوئی رستہ نہیں ہے وافسی کا شوال شکریہ اور ہمیں ہمیشہ جان رہتی ہے حلق میں ہمیشہ جان رہتی ہے حلق میں یہی انجام ہے اس عاشقی کا ہمیشہ جان رہتی ہے حلق میں یہی انجام ہے اس عاشقی کا اور شیر دیکھو کہ قیامت کیوں نہیں آتی ہے اس دم قیامت کیوں نہیں آتی ہے اس دم کوئی دل توڑتا ہے جب کسی کا قیامت کیوں نہیں آتی ہے اس دم کوئی دل توڑتا ہے جب کسی کا اور شیر دیکھئے کہ بھلا آئے تیرے در پر کوئی کیوں بھلا آئے تیرے در پر کوئی کیوں اتر جاتا ہے چہرہ سادگی کا بھلا آئے تیرے در پر کوئی کیوں اتر جاتا ہے چہرہ سادگی کا اتر جاتا ہے چہرہ سادگی کا اور شیئر دیکھئے بہت ہم کو دیئے ہیں زخم اس نے بہت ہم کو دیئے ہیں زخم اس نے ہے خون آلودہ چہرہ اس صدی کا ہے خون آلودہ چہرہ اس صدی کا بہت ہم کو دیئے ہیں زخم اس نے ہے خون آلودہ چہرہ اس صدی کا اور شیئر دیکھو کہ نہیں ہے آج کل خود پر یقین جب نہیں ہے آج کل خود پر یقین جب بھروسہ کیا کرے کوئی کسی کا اور شہر دیکھئے کہ نہیں ہے زندگی میں زندگی تو نہیں ہے زندگی میں زندگی تو کوئی جی کر کرے کیا زندگی کا نہیں ہے زندگی میں زندگی تو کوئی جی کر کرے کیا زندگی کا کوئی جی کر کرے کیا زندگی کا وہ جینے بھی نہیں دیتے مجھے اب وہ جینے بھی نہیں دیتے مجھے اب وہ جینے بھی نہیں دیتے مجھے اب بہت جی کر رہا ہے خودکوشی کا بہت جی کر رہا ہے خودکوشی کا اور بڑی طویل غزل ہے میں اس کو چھوڑتا ہوں اور یہ دیکھئے کہ کم کر دیو چھوڑو بہت اس کو کم کر دیتا ہوں کچھ شیر کم کر دیتا ہوں کہ زفاکاروں میں ہے ارشاد شامل زفاکاروں میں ہے ارشاد شامل مجھے ڈر تھا یقیناً بس اسی کا مجھے ڈر تھا یقیناً بس اسی کا اور ایک غزل کے چند شیر دیکھو کہ آ گئے ہم تو بے وفا ہو کر آ گئے ہم تو بے وفا ہو کر جاؤ بیٹھے ہیں وہ خدا ہو کر آ گئے ہم تو بے وفا ہو کر جاؤ بیٹھے ہیں وہ خدا ہو کر بس یہی ایک راستہ تھا اور بس یہی ایک راستہ تھا اور مل گئے خود سے لا پتہ ہو کر مل گئے خود سے لا پتہ ہو کر اور سب کو دل سے دعائیں دی ہم نے سب کو دل سے دعائیں دی ہم نے رہ گئے ہم تو بد دعا ہو کر سب کو دل سے دعائیں دی ہم نے رہ گئے ہم تو بد دعا ہو کر اور بھول جانے کا یہ ہوا عالم بھول جانے کا یہ ہوا عالم اڑ گئی یادیں بس ہوا ہو کر اڑ گئی یادیں بس ہوا ہو کر اور شیر دیکھئے کہ لوٹ آئے گا وہ کبھی نہ کبھی لوٹ آئے گا وہ کبھی نہ کبھی منتظر ہوں میں راستہ ہو کر منتظر ہوں میں راستہ ہو کر لوٹ آئے گا وہ کبھی نہ کبھی منتظر ہوں میں راستہ ہو کر منتظر ہوں میں راستہ ہو کر اور اس کی یادوں کا درد اٹھتا ہے اس کی یادوں کا درد اٹھتا ہے رہ گیا دل بس آبلا ہو کر اور دیکھئے شعر ہے کہ بے وفائی کا بے وفائی کا تمگاں مل ہی گیا بے وفائی کا تمگاں مل ہی گیا کیا ملا تم کو با وفا ہو کر بے وفائی کا تمگاں مل ہی گیا کیا ملا تم کو با وفا ہو کر اور بات خود سے بھی کب وہ کرتے ہیں بات خود سے بھی وہ کب وہ کرتے ہیں مجھ سے بیٹھا ہے جب خفا ہو کر مجھ سے بیٹھا ہے جب خفا ہو کر اور بکتہ دیکھیں کہ مجھ کو اٹشاد عزیز ہے تنہا مجھ کو اٹشاد عزیز ہے تنہا یہ بتا کب رہا میرا ہو کر یہ بتا کب رہا میرا ہو کر آگئے ہم تو بے وفا ہو کر جاؤ بیٹھے ہیں وہ خدا ہو کر اور بس یہی ایک راستہ تھا اور مل گئے خود سے لا پتہ ہو کر زندگی تیرا آئینہ ہوں میں زندگی تیرا آئینہ ہوں میں تجھ کو خود میں دکھا رہا ہوں میں اور ایک شہر دیکھئے تیری یادوں کا تافلہ آئے تیری یادوں کا تافلہ آئے ایک سونا سا راستہ ہوں میں ایک سونا سا راستہ ہوں میں بہت بہت شکریہ نواز شنائد شکریہ ارشاد صاحب کبھی جانا نہیں اس کی گلی میں کوئی رستہ نہیں ہے واپسی کا قیامت کیوں نہیں آتی ہے اس دم قیامت کیوں نہیں آتی ہے اس دم کوئی دل توڑتا ہے جب کسی کا کوئی دل توڑتا ہے جب کسی کا بہت اچھے اشار آپ نے پیش کی ارشاد صاحب شائری میں الگ الگ طریقے سے اپنی بات کہی جاتی مجھے ندیم شاد صاحب کے چند اشار مجھے سامنے ہیں میں پڑھنا چاہوں گا کہ وہ خدا سے مانگتا ہے آپ کیوں ناراض ہیں وہ خدا سے مانگتا ہے آپ کیوں ناراض ہیں وہ شرابی ہے تو کیا اس کو بھی جنت چاہیے وہ شرابی ہے تو کیا اس کو بھی جنت چاہیے کم سے کم میں نے چھپا لی ہے دیکھ کر سگرٹ تمہیں کم سے کم میں نے چھپا لی ہے دیکھ کر سگرٹ تمہیں اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے الگ الگ طریقے سے شاعر اپنی بات کہتے ہیں اور جب کوئی روایتی انداز میں اپنی بات الگ طریقے سے کہتا ہے تو اس کا نام ہمارے سامنے آتا ہے عمد گو سوامی کے روپ میں ان کے ایک شیر کے ساتھ میں آپ ان کو دعوت سخن دینا چاہوں گا کہ میں نے چاہا ہے جسے یوں تو مکمل ہے مگر میں نے چاہا ہے جسے یوں تو مکمل ہے مگر ایک کمی ہے کہ اسے اردو نہیں آتی ہے ایک کمی ہے کہ اسے اردو نہیں آتی ہے شکریہ ربی بھائی ایک مطلعہ اور ایک شعر سنیں آنکھیں نم دونوں کی تھی دل بیتاب ہم دونوں کے تھے آنکھیں نم دونوں کی تھی دل بیتاب ہم دونوں کے تھے اب فقط میرے ہیں کلز و خواب ہم دونوں کے تھے آنکھیں نم دونوں کی تھی دل بیتاب ہم دونوں کے تھے اب فقط میرے ہیں کلز و خواب ہم دونوں کے تھے آس تھی نظروں کی مشترکہ کومن آس تھی نظروں کی مشترکہ لبوں کی پیاس بھی اور سینے میں اٹھے سہلاب ہم دونوں کے تھے اور سینے میں اٹھے سہلاب ہم دونوں کے تھے اور ایک غزل پیش کر رہا ہوں نظم میں اترے گا دل کا درد سارا آج پھر دھل کے نکرے گا نیا ایک استیارہ آج پھر نظم میں اترے گا دل کا درد سارا آج پھر دھل کے نکرے گا نیا ایک اشتیارہ آج پھر ایک لفظ آئے گا استخارہ استخارہ معنی ہولی بک سے اپنا فیوچر جب دیکھتے ہیں تو اس کو استخارہ کہتے ہیں نظم میں اترے گا دل کا درد سارا آج پھر دھل کے نکرے گا نیا ایک استخارہ آج پھر جن کی تحریروں نے قسمت کی لکیریں کاٹ دیں جن کی تحریروں نے قسمت کی لکیریں کاٹ دیں کر رہا ہوں ان خطوں سے استخارہ آج پھر جن کی تحریروں نے قسمت کی لکیریں کاٹ دیں کر رہا ہوں ان خطوں سے استخارہ آج پھر عشق کے سودو زیاں میں ذہن و دل الجے رہے عشق کے سودو زیاں میں ذہن و دل الجے رہے اور دل نے کر لیا اپنا خسارہ آج پھر اور دل نے کر لیا اپنا خسارہ نقصان عشق کے سودو زیاں میں ذہن و دل الجے رہے اور دل نے کر لیا اپنا خسارہ آج پھر آج پھر میں آسمہ کو رات بھرتکتا رہا آج پھر میں آسمہ کو رات بھرتکتا رہا رات بھرتوٹا نہیں کوئی ستارہ آج پھر رات بھرتوٹا نہیں کوئی ستارہ آج پھر پھر کھلی پلکوں کے آگے خواب منڈراتے رہے کر گئی ہے نیند آنکھوں سے کنارہ آج پھر کر گئی ہے نیند آنکھوں سے کنارہ آج پھر ایک تنہا دل اور اس پر روز روز ایسے عذاب کل کا دن بھی درد فرقت میں گزارا آج پھر ایک تنہا دل اور اس پر روز روز ایسے عذاب کل کا دن بھی درد فرقت میں گزارا آج پھر ایک غزل اور اس میں بھی ردیف دیکھیں اس غزل کا بھی یقین تک آئے گا ایک دن گمہ غلط تھا میں یقین تک آئے گا ایک دن گمہ غلط تھا میں مجھے لگا تھا چھٹے گا دھوان غلط تھا میں یقین تک آئے گا ایک دن گمہ غلط تھا میں مجھے لگا تھا چھٹے گا دھوان غلط تھا میں میری تڑپ پہ بھی آنکھوں میں تیری عشق نہ تھے نوازی سو میری تڑپ پہ بھی آنکھوں میں تیری عشق نہ تھے مجھے یقین ہوا تب کی ہاں غلط تھا میں میری تڑپ پہ بھی آنکھوں میں تیری عشق نہ تھے مجھے یقین ہوا تب کہ ہاں غلط تھا میں نظر میں اکس تیرا دل میں تیرا درد لیے نظر میں اکس تیرا دل میں تیرا درد لیے میں کب سے سوچ رہا ہوں کہاں غلط تھا میں نظر میں اکس تیرا دل میں تیرا درد لیے میں کب سے سوچ رہا ہوں کہاں غلط تھا میں اور شیر پر خاص توجہ چاہوں گا کہ لگا تھا عشقوں سے دھل جائیں گے ملال کے داغ لگا تھا عشقوں سے دھل جائیں گے ملال کے داغ مگر ہے دل پہ ابھی تک نشان غلط تھا میں مگر ہے دل پہ ابھی تک نشان غلط تھا میں اور میرا جنون تھا قربت کے رتجگے لیکن میرا جنون تھا قربت کے رتجگے لیکن میرا نصیب ہے تنہائیاں غلط تھا میں ایک تین چار لائن کی چھوٹی سی نظم ہے بہت چھوٹی سی نظم ہے اس کا عنوان ہے نشان کہ محبتوں کے نشان دیر تک نہیں جاتے محبتوں کے نشان دیر تک نہیں جاتے لکیریں ہاتھ سے قسمت کی مٹ گئی پھر بھی تیری ہتھیلی کا نازک سا لمس تازہ ہے محبتوں کے نشان دیر تک نہیں جاتے لکیریں ہاتھ سے قسمت کی مٹ گئی پھر بھی تیری ہتھیلی کا نازک سا لمس تازہ ہے حیبار عزیزت سے گردن جھکی جھکی لیکن گلے میں ہے تیری باہوں کا دائرہ اب بھی میری بھی آنکھے نم اور تیرے بھی عارض بر میری بھی آنکھے نم اور تیرے بھی عارض بر میرے لبوں کا وہ گیلہ نشان آج بھی ہے محبتوں کے نشان عمر بر نہیں جاتے محبتوں کے نشان عمر بر نہیں جاتے شکریہ ایک جعوید اختر صاحب کا شعر میں اگر اکثر یاد آتا ہے کہ خوش شکل بھی ہے وہ خوش شکل معنی خوبصورت خوش شکل بھی ہے وہ یہ الگ بات ہے مگر ہم کو ذہین لوگ ہمیشہ عزیز تھے اب جس شاعر کو میں دعوت سخن دے رہا ہوں وہ خوبصورت بھی ہیں ذہین بھی ہیں اور میرے عزیز بھی میری مراد ہے روی شکل سے آئیے روی شکل شکریہ امید بھائی صدر صدر محترم کی اجازت سے دو گزل کے چند اشار تحت میں پڑھ کے جیسا کی گوپال جن کہا تھا ایک مطلع دو شیر ترنم سے پڑھ کے آپ کی زیامت تمام کروں گا ایک ادھوری زندگی ہے اور تو جو ہے وہ ہے ایک ادھوری زندگی ہے اور تو جو ہے وہ ہے بس تمہاری ہی کمی ہے اور تو جو ہے وہ ہے ایک ادھوری زندگی ہے اور تو جو ہے وہ ہے بس تمہاری ہی کمی ہے اور تو جو ہے وہ ہے سبر میں نے کر لیا ہے بات پر تیری مگر سبر میں نے کر لیا ہے بات پر تیری مگر سرگرانی پر وہی ہے اور تو جو ہے وہ ہے اور تو جو ہے وہ ہے اور چل رہا ہوں میں سفر میں ساتھ سب کے دوستوں چل رہا ہوں میں سفر میں ساتھ سب کے دوستوں رہ گزر ہی اجنبی ہے اور تو جو ہے وہ ہے رہ گزر ہی اجنبی ہے اور تو جو ہے وہ ہے اور تم اگر آؤ تو بڑھ جائے گی رونک شام کی تم اگر آؤ تو بڑھ جائے گی رونک شام کی قائم اب تک تشنگی ہے اور تو جو ہے وہ ہے قائم اب تک تشنگی ہے اور تو جو ہے وہ ہے شائری افسردگی کے بعد حاصل عشق کا شائری افسردگی کے بعد حاصل عشق کا یہ میری آوارگی ہے اور تو جو ہے وہ ہے اور ایک شیر ابھی جو وبا چل رہی ہے کورونا زیہ بھائی نے بھی کہا تھا کہ ملک کی خاطر رہے محفوظ اپنے گھر میں ہم ملک کی خاطر رہے محفوظ اپنے گھر میں ہم یہ ضرورت وقت کی ہے اور تو جو ہے وہ ہے یہ ضرورت وقت کی ہے اور تو جو ہے وہ ہے اور جس غم فرقت نے مجھ کو کر دیا ہے دربدر جس غم فرقت نے مجھ کو کر دیا ہے دربدر وہ نوازش آپ کی ہے اور تو جو ہے وہ ہے وہ نوازش آپ کی ہے جس غم فرقت نے مجھ کو کر دیا ہے دربدر وہ نواجش آپ کی ہے اور تو جو ہے وہ ہے اور آخری شیر ہے کہ جو ردیف و کافیہ کے درمیاں آئے نظر جو ردیف و کافیہ کے درمیاں آئے نظر صرف وہی شائری ہے اور تو جو ہے وہ ہے جو ردیف و کافیہ کے درمیاں آئے نظر صرف وہی شائری ہے اور تو جو ہے وہ ہے شکریہ شکریہ ایک گزل اور شکریہ سخن سہبہ رسالے اور تمہارا پیار ہے بس سخن سہبہ رسالے اور تمہارا پیار ہے بس یہی تو آج کل میرا معالکار ہے بس یہی تو آج کل میرا معالکار ہے بس میری توبہ جہاں ٹوٹی تو اس کا یہ سبب ہے آیاں مخمور آنکھوں سے ہوا اسرار ہے بس کبھی تو لمس کی خوشبو میری سانسوں تک آئے ابھی تک تو ہوا مجھ کو فقط دیدار ہے بس ابھی تک تو ہوا مجھ کو فقط دیدار ہے بس اور وہی ہے وہ ستیں اس کی غمیں جانا نہ بدلا وہی ہے وہ ستیں اس کی غمیں جانا نہ بدلا وہی یادیں وہی ہم ہیں وہی اتوار ہے بس وہی یادیں وہی ہم ہیں وہی اتوار ہے بس اور کئی رشتے فقط احساس پر ہی منحصر ہیں کئی رشتے کئی رشتے فقط احساس پر ہی منحصر ہیں اگر اچھا لگے تم بھی کہو اقرار ہے بس اگر اچھا لگے تم بھی کہو اقرار ہے بس اور آخری شیر ہے اس گزل کا کہ بظاہر تو نہیں کچھ بھی سبب خاموشیوں کا بظاہر تو کچھ بھی نہیں بظاہر تو نہیں کچھ بھی سبب خاموشیوں کا انا کی درمیاں اٹھی ہوئی دیوار ہے بس انا کی اٹھی ہوئی دیوار ہے بس اور جیسا کہ گوپال جی نے کہا تھا ایک گزل کے ایک مطلع کیول دو شیر اس کے بعد ہمیں صدر مہترم صاحب کو بھی سننا ہے خوشبو نے جب بوسے رکھے گالوں کے کچناروں پر خوشبو نے جب بوسے رکھے گالوں کے کچناروں پر اجر کیا تھا شرم و حیانے موسم کی منوہاروں پر خوشبو نے جب بوسے رکھے گالوں کے کچناروں پر ساجن سے ملنے کی خوشیوں کو رو کر مت کم کرنا سج کر جائے گی جب ڈولی میری چار کہاروں پر اور ایک شیر کہہ کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں غزل کا شیر ہو گیا ہے یہ اپنے عاشق کو شائر کا بھی تو فرض نبھانے دو اپنے عاشق کو شائر کا بھی تو فرض نبھانے دو اوٹوں سے کچھ مسرے لکھ دوں اپنے عاشق کو بھی شائر کا تو فرض نبھانے دو اوٹوں سے کچھ مسرے لکھ دوں آؤ ان رخصاروں پر اوٹوں سے کچھ مسرے لکھ دوں آؤ ان رخصاروں پر شائر کیا کہنے ہوئی؟ بہت بہت شکریہ مجھے وقت دینے کا اور اب مشاعرہ اپنے عروض پر پہنچ چکا ہے صدر محترم جناب زاکر عدیب صاحب کو سننے سے پہلے میں انہین عدیم صاحب کے چند اشار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ رسموں کی زنجیر بھی توڑی جا سکتی ہے رسموں کی زنجیر بھی توڑی جا سکتی ہے تیری خاطر دنیا چھوڑی جا سکتی ہے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے سے کچھ مسرے ہیں صدر محترم کے لئے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے سے کچھ مسرے ہیں ان میں سے ایک عمر نچوڑی جا سکتی ہے ان میں سے ایک عمر نچوڑی جا سکتی ہے تو عمر کا جو نچوڑ ہے جو تذریبات ہیں ان سب کو پیش کرنے کے لئے میں پورے عدب سے اور پورے احترام سے ہمارے صدر محترم جناب زاکر عدیب صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آپ آئیں شکریہ روی شکل صاحب بغیر کسی تمہید کے غزل کا مطلع ملاحظہ فرمائیں وہ جب احساس کے در کھولیں گے وہ جب احساس کے در کھولیں گے کاؤن جانے کے کدھر کھولیں گے کاؤن جانے کے کدھر کھولیں گے اور ہاؤس لے جن میں اڑانوں کے نہیں ہاؤس لے جن میں اڑانوں کے نہیں وہ پرندے کبھی پر کھولیں گے حوصلے جن میں اڑانوں کے نہیں وہ پرندے کبھی پر کھولیں گے اور جن کی منزل نہیں آئی ہے ابھی جن کی منزل نہیں آئی ہے ابھی کس لیے رکھتے سفر کھولیں گے کس لیے رکھتے سفر کھولیں گے جن کی منزل نہیں آئی ہے ابھی کس لیے رکھتے سفر کھولیں گے اور مسلحت کہتی ہے خاموش رہو مسلحت کہتی ہے خاموش رہو ہم زباں اپنی مگر کھولیں گے ہم زباں اپنی مگر کھولیں گے مسلحت کہتی ہے خاموش رہو ہم زباں اپنی مگر کھولیں گے ہم زباں اپنی مگر کھولیں گے رنگ اڑ جائے گا چہرے کا تیرے ہم کوئی راز اگر کھولیں گے ہم کوئی راز اگر کھولیں گے رنگ اڑ جائے گا چہرے کا تیرے ہم کوئی راز اگر کھولیں گے اور ظلمتوں میں جو مقید ہیں عدیب ظلمتوں میں جو مقید ہیں عدیب ان پہ ہم نور کے در کھولیں گے ان پہ ہم نور کے در کھولیں گے ظلمتوں میں جو مقید ہیں عدیب ان پہ ہم نور کے در کھولیں گے ان پہ ہم نور کے در کھولیں گے اگلی غزل کا مطلع ملاحظہ فرمائیں مطلع ملاحظہ فرمائیں نمی سے آنکھوں کی آنکھوں سے ہو نمی کی شناخت نمی سے آنکھوں کی آنکھوں سے ہو نمی کی شناخت تبھی تو ہوگی ہمیں ربط باہمی کی شناخت تبھی تو ہوگی ہمیں ربط باہمی کی شناخت اور جہانِ بے خبری میں حقا گئی کی شناخت جہان بے خبری میں حقاقی کی شناخت بلا کے شور میں ہوں جیسے خاموشی کی شناخت اور ہر ایک چہرہ نیہا ہے ہزار چہروں میں ہر ایک چہرہ نیہا ہے ہزار چہروں میں دعا کرو کے نہ ہو ختم اب کسی کی شناخت دعا کرو کہ نہ ہو ختم اب کسی کی شناخت اور تمام عمر اندھیروں میں جس نے کاتی ہو تمام عمر اندھیروں میں جس نے کاتی ہو کرے تو کیسے کرے اب وہ روشنی کی شناخت کرے تو کیسے کرے اب وہ روشنی کی شناخت کرے تو کیسے کرے اب وہ روشنی کی شناخ اور ضمیر ہی تو ہے جزدان ہر صحیفے کا ضمیر ہی سے تو ممکن ہے روشنی کی شناخ ضمیر ہی سے تو ممکن ہے روشنی کی شناخ اور ہمارے ذہن کو مانی کی ہے تلاش ہنوز اگرچہ قلب پہ ظاہر ہے شائری کی شناخ اور ہمارے دل میں کھلا ہے جراحتوں کا چمن ہمارے دل ہی سے ہوگی شگفتگی کی شناخ ہمارے دل ہی سے ہوگی شگفتگی کی شناخ وہ شیر دیکھیں وہ ایک شخص جو پہچان ہو زمانے کی وہ ایک شخص جو پہچان ہے زمانے کی وہ ایک شخص جو پہچان ہے زمانے کی پڑی ہے خطرے میں افسوس اب اسی کی شناخ پڑی ہے خطرے میں افسوس اب اسی کی شناخ آخری شیر ہے وہ اپنے آپ کو پہچان لے یہی ہے بہت وہ اپنے آپ کو پہچان لے یہی ہے بہت فقیر شہر کرے کیسے خسروی کی شناخ فقیر شہر کرے کیسے خسروی کی شناخ اور عدیب عظمت کردار کی بدولت ہی عدیب عظمت کردار کی بدولت ہی عزل سے کرتے رہے ہیں ہم آدمی کی شناخ عزل سے مطلع تحت میں پیش کر دیتا ہوں مطلع ملاحظہ فرمائیں کہ کیوں نہ ہو جان سے پیاری مٹی کیوں نہ ہو جان سے پیاری مٹی اپنے دیش کی ساری مٹی کیوں نہ ہو جان سے پیاری مٹی اپنے دیش کی ساری مٹی مٹی میں جب اتاری مٹی مٹی میں جب اتاری مٹی مٹی ہو گئی ساری مٹی مٹی ہو گئی ساری مٹی مٹی میں جب اتاری مٹی مٹی ہو گئی ساری مٹی اور خوشبو بن کے مصرہ زمکنی کوشش کی ہے خوشبو بن کے اڑنے لگی ہے خوشبو بن کے اڑنے لگی ہے تیرے ساتھ ہماری مٹی خوشبو بن کے اڑنے لگی ہے تیرے ساتھ ہماری مٹی خوشبو بن کے اڑنے لگی ہے تیرے ساتھ ہماری مٹی مٹی کی ہے مٹی قسمت مٹی کی ہے مٹی قسمت جائے کہاں بیچاری مٹی جائے کہاں بیچاری مٹی اور ذہن و دل پہ تمہارے اکثر ذہن و دل پہ تمہارے اکثر کیوں ہوتی ہے تاری مٹی کیوں ہوتی ہے تاری مٹی اور شیر مدازہ فرمائیں کہ ان کے کوچے میں دفنایا ان کے کوچے میں دفنایا یارو خوب صدھاری مٹی یارو خوب صدھاری مٹی ان کے کوچے میں دفنایا یارو خوب صدھاری مٹی اور خون پسینہ بن کے گرے جب خون پسینہ بن کے گرے جب سونا اگلے ساری مٹی سونا اگلے ساری مٹی اور جس مٹی سے تجھ کو بنایا ہے اوروں سے نیاری مٹی اور سونے کی چاہت تھی جن کو ہم نے ان پر واری مٹی سونے کی چاہت تھی جن کو ہم نے ان پر واری مٹی اور آخر شیر ہے کہ وقت دفن تمہارے ساتھی وقت دفن تمہارے ساتھی دے گئی باری باری مٹی دے گئی باری باری مٹی آخر میں میں لوکاین سانسطہ کا اور کلا سانسکرتی ساہت تھی اہم پراتت ویبھاگ راستان کہ اس کہ اشتراک سے منقض اس مشاعرے میں مجھے صدرت کا جو ذمہ سونپا گیا سستو یہ ہے میں کسی قابل نہ تھا آپ نے سمجھا کسی قابل مجھے اس کے لئے میں دل کی گہرائیوں سے آپ حضرات کا ادارے کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اس فیشتیول کے اندر اس مشاعرہ کا انقاض کیا گیا یہ بھی ایک سلسلہ ہے عدب کو زندہ رکھنے کا مشاعرہ بھی اور مشاعرہ منقض کیا گیا اس کے لئے بھی میں ادارے کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں شکریہ موسیقی